ان دور میں گروہ وار شام کو بڑا ہاستہ ٹل گیا یہاں قریب ستر یادریوں کو لے کر بی آر ٹی ایس پر دول رہی ایک آئی بس میں اچانک آگ لگ گئی بس میں ستر یادری سباتے ڈرائیور ترنت انجن بند کر بہار آیا اور یادریوں کو بہار نکالنے کے لیے کہا چند منٹوں میں بس جل کر خاک ہو گئی سب یادری سرکچت ہیں گھٹنا گروہ وار شام پہنے پانچ بجے کی ہے آئی بس راجیب گاندی چوراہے سے نیرنجن پور کی اوڈ چاہ رہی تھی آئی بس ست تسائی چوراہے پر پہنچی تھی یہاں بس خراب ہو گئی ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا تو دھوہ نکلنے لگا بس چالک تارچن شرما اور موقع پر موجود کرمچاری شیبم برما الیٹریشن کی سوجبوس سے سبی یادریوں کو سرکچت بھار نکالا گیا بس میں آگ لگنے کی سوچنا کے بعد پولیس بل موقع پر پہنچ گیا نگر نگم اور فائر بگریٹ کی مدد سے آگ پر کابو کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ یہ چوراہے پر آ کر بس خراب ہو گئی تھی جس میں انجن سٹارٹ کرتے ہی آگ سے دھوہ نکلنے لگا ڈرائیور ترانت انجن بند کر بھار آ گیا سباریوں کو بھی تتکال بس سے بھار نکال لیا گیا کچھ ہی دیر میں انجن کے اندر سے لپٹے نکلنے لگی چند منٹوں میں پوری آئی بس سواہ ہو گئی آگ لگنے کے دوران دون طرف ٹراپک رک گیا عدی کاریوں کے مطابق ابھی آگ لگنے کا کاران اس پشت نہیں ہو پایا ہے آگ لگنے کے بعد بی آر ٹی ایس پر بسوں کی آپ جاہی روک دی گئی یہ جلی ہوئی بس کو ہٹانے کے لیے پولیس نے کرین بلائی اسے ہٹانے کے بعد بجے نگر کے آگے آئی بس کا سنچلن کیا جا رہا ہے اے آئی سی ٹی ایس ایل کے سی او منوچ پاٹک کینوسار بس میں سوار سبی آتریوں کو سرکچت نکال لیا گیا ہے بس میں پر تھم دشتی ایسالٹ سرکٹ کی وجہ سے بس میں آگ لگی ہے بس کو انہے بہان سے کھیچ کر نیرنجن پر لے جایا گیا ہے آئی بس اور سیٹی بسوں میں سیٹ کی سنکھیاں سے دو گناہ سواری لاد دی جاتی ہیں کنٹرول روم نمبر پر شکایت کرنے پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے اتنا ہی نہیں اوبرلوڈ بس ایک ایک اسٹاپ پر لمبے سمیں کھڑی رہتی ہیں جس کاراں وہ آگے کے اسٹاپ پر دیری سے پہنچتی ہیں لوگ وہیں کھڑے رہے کر گھنٹوں انتیار کرتے ہیں بس جی پی ایس سے کنٹرول رہتی ہے اور کمپنیوں اس کی پوری جانکاری بھی ہوتی ہے اس کے باوجود اوبرلوڈنگ کو نظر انداج کیا جاتا ہے اور سواریوں کی جان سے کھلوار کیا جاتا ہے ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں